موسیقی پچھلے اپیسوڈ کا سوال تھا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں آپ کے اپشن تھے یہ اور صحیح جواب ہے اے اور یہ سوال پچھلے اپیسوڈ 110 کا تھا پچھلے اپیسوڈ کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آپ کی نولیج کا اندازہ ہوتا رہے اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے حاجی آس محمد بہت بہت شکریہ حاجی آس محمد آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اللہ آپ کے علم میں مزید طرف کی عطا فرمائیں مرد بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو کتنا سوا ملتا ہے آپ کے اپشن ہیں یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے ایک ہزار برس کی عبادت کا سواب مرد جب بیوی کو گلے لگاتا ہے تو کتنا سوا ملتا ہے آپ کے اپشن ہیں یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی دو ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور جب بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو کتنا سواب ملتا ہے آپ کے اپشن ہیں یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی تین ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور جب غسل کرتے ہیں تو کتنا سواب ملتا ہے آپ کے اپشن ہیں یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی چار ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے غرض یہ کہ دونوں آدمیوں کو اتنا بڑا سواب ملتا ہے اب پوری حدیث سماعت فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کا بوسا لیتا ہے تو اس کو ہر بوسے کے بدلے ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور جب گلے لگاتا ہے تو دو ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور جب صحبت کرتا ہے یعنی ہم بستر ہوتا ہے تو تین ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور جب غسل کرتا ہے تو چار ہزار برس کی عبادت کا سواب ملتا ہے غرض دونوں آدمیوں کو اتنا بڑا سواب ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو ناحق مت ستاؤ اور ان کے ساتھ اچھی عادتوں سے زندگی بسر کرو اگر تم نے ان کو ناحق تکلیف دی اور ان پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا اس لئے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ناحق تکلیف نہ دے اس پر رحم کرے اس کے ساتھ حسی مزاق کرے اور دل لگی کرے نفل نماز پڑھنے کے برابر سواب ملے گا مگر حسی مزاق ایسا کرے کہ اس کا دماغ خراب نہ ہو اور عادتیں نہ بگاڑیں اور قدرت ہوتے ہوئے اس کو خرچ سے تنگ نہ کریں اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے اپیسوڈ میں آ جائے گا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈوں کے درمیان نبوت کی مہر کس نے لگائی تھی آپ کے اوپشن ہے یہ ان میں سے کتنے سوالوں کے جواب آپ نے درست دیئے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی